میری کلاس کا ایک لڑکا مجھے بہت پسند کرنے لگا وہ اس نے پتہ نہیں کیسے میرا نمبر نکلوا لیا اور اس کے بعد مجھے مسلسل میسیجز کرنے لگا کہنے لگا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور مجھ سے دوستی بھی کرنا چاہتا ہے لیکن میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں اسے دوستی نہیں کرنا چاہتی میرے انکار کرنے کے باوا جھوٹ بھی وہ مجھے مسلسل میسیجز کرتا رہا اور اس کا میسیج آنے پر میں اسے ریپلائی بھی کر دیتی تھی اس کو ریپلائی کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کم مجھے اس سے پیار ہو گیا پھر کچھ دنوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی اس کی کزن کے ساتھ ہو چکی ہے یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا میں رونے ہی والی تھی کہ وہ کہنے لگا کہ ارے تم کیوں رو رہی ہو میں تو مزا کر رہا تھا یقین مانو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں نے اس کی بات کا یقین کر لیا کہ ہاں یار مزا کی ہوگا مجھے اس سے اتنی زیادہ محبت ہو چکی تھی کہ میں اس کی محبت میں ساری دنیا بھولا چکی تھی پھر ایک دن میں نے اس کے موبائل میں اس کی تصویر ایک لڑکی کے ساتھ دیکھی اس تصویر کو لے کر ہم میں شدید لڑائی ہو گئی اور اس نے مجھے لاک کر دیا پھر اس نے کچھ دنوں بعد مجھے انبلوک کر کے بتایا کہ اسویر جو میں نے دیکھی تھی اس میں اس کی کزن تھی وہ کزن جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے یہ سننے کے بعد مجھ پر جو قیامت کزری وہ میں جانتی ہوں یا پھر میرا رب جانتا ہے اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور وہ مجھ سے نہیں بلکہ کسی اور سے پیار کرتا تھا یہ سب جاننے کے باوجود بھی میں اس سے پیار کرتی ہوں میری آج بھی اس سے بات ہوتی ہے کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ میں بہت زیادہ زیادہ میں ہوں سوچ سوچ کر میں پاگل ہوتی جا رہی ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ کسی اور سے پیار کرتا ہے میں ہر وقت اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہوں آج میں زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑی ہوں کہ کہاں مجھے میرے مسائل کا حل صرف اور صرف موت نظر آ رہا ہے